مرحبا کائناتیز، ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں جو ہمارے سورج سے آٹھ، دس، بیس گناہ مادے میں جو بڑے ہیں ان کا اختتام جو ہے وہ بلیک ہول کی شکل میں ہوتا ہے اور ابھی تک حال ہی تک ہمیں بلیک ہول کے بنانے کا جو طریقہ تھا وہ یہی پتا تھا کہ اس قسم کے ستاروں کے اختتام کا مگر ابھی حال ہی میں جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ابھی کچھ اور ایویڈنس ملا ہے کہ ایک اور طریقہ بھی ہے بڑے بلیک ہولز کو بنانے کا جس کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمیل بلیک ہولز بہت ہی حیران کن چیز ہے لیکن میرے لئے ایک اور حیران کن چیز یہ ہے کہ آج سے سو سال پہلے تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بلیک ہولز جو ہیں کیا وہ واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں بلکہ اس کی جو پردکشن ہے ایک لحاظ سے وہ یہ جو آپنہائمر جن کا کافی ذکر آتا ہے بم کے بنانے میں اور ابھی پچھلے سال مووی بھی آئی آپنہائمر تو آپنہائمر اور ان کا ایک سٹورن تھا ہارٹلنڈ سنائیڈر انہوں نے یہ ورکاوٹ کیا تھا کہ اگر کوئی ستارہ ہمارے سورج سے کئی گناہ بڑا ہو مادے میں، ماس میں تو اس کا جو اختتام ہے وہ بلیک ہول کی صورت میں ہوگا اور ایک دفعہ سے میں یاد کرا دوں کہ ہمارا جو اپنا سورج ہے، اس کا جو اختتام ہے، اس کی جو اختتام ہے وہ وائٹ ڈورف ہے، بلیک ہول نہیں، تو ہمارا سورج کبھی بھی بلیک ہول نہیں بنے گا اب اسی طرح سے آج سے سو سال پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری جو کائنات ہے اس میں اور کہکش آئیں، اور گیلکسیز بھی موجود ہیں اس وقت تک ہمیں یہ ڈیپیٹ تھی کہ شاید ہماری جو ملکی ہوئی گیلکسی ہے، ہماری جو ملکی ہوئی کہکشاں ہیں، شاید وہ پوری کی پوری کائنات ہو لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں یہ انڈرامیڈا گیلکسی ہے یا اور مختلف قسم کی گیلکسیز ہیں، تو ہماری کائنات بے انتہا بڑی ہے اور اس میں بے انتہا گیلکسیز ہیں اور پھر یہ پتا چلا کہ یہ جو کہکشائیں ہیں ان کے بیچ میں بلیک ہول بھی پائے جاتے ہیں بلکہ ہماری جو اپنی ملکی ہوئی گیلکسی ہے اس کے بیچ میں بڑا سارا بلیک ہول ہے جس کو سپرمیسیف بلیک ہول کہتے ہیں اور اس بلیک ہول کا جو محس ہے وہ تقریباً چار ملین یا فور ملین ٹائمز ہے ہمارے سورج کے محس سے بڑا اور اس کے سلسلے میں آپ پرانی کائناتی گپ شپ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے ملکی ہوئی کے سنٹر کے بلیک ہول کے سلسلے میں بلکہ یہ جو ہمارے ملکی ہوئی کا بلیک ہول ہے وہ اتنا بڑا نہیں اور کہکشاؤں میں اس سے بھی بڑے سپرمیسیف بلیک ہول پائے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو شاید یاد ہو ایم ایٹی سیون یہ ایک کہکشاں ہے اس کے جو بیچ کا بلیک ہول ہے اس کا جو ایونٹ ہورائزن ہے اس کے ایک زبدیس تصویر لی گئی تھی جو بہت ہی مشہور ہوئی ایک لحاظ سے وہ بلیک ہول کا سایا تھا اور یہ جو بلیک ہول ہے ایم ایٹی سیون کے بیچ میں وہ تقریباً 2.5 بلین ٹائمز یا دھائی عرب گناہ ہمارے سورج کے مادے سے زیادہ ہے یعنی کہ ہماری ملکی ہوئی سے وہ کافی بڑا سارا سپرمیسیف بلیک ہول ہے اور اس کے سلسلے میں بھی کافی ساری کائناتی گپ شپیں ہیں آپ پلیز ان کو بھی آپ چیک آؤٹ کریں مگر اسٹرانومی میں یہ ایک سوال سوال ہے کہ یہ جو سپرمیسیف بلیک ہول ہیں وہ بنے کیسے اب ایک آئیڈیا یہ ہے کہ پہلے کہکشائیں بنیں اور اس کے اندر ستارے بنیں اور اس کے بیچ میں بہت سادہ دنسٹی تھی ستاروں کی اور جو بہت سارے کلیپس ہوئے تو ان کے کلیپس کی وجہ سے یہ بلیک ہول گرو ہوا اور وہ ایک سپرمیسیف بلیک ہول بنا ایک اور تھیوری اور ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ شاید یہ سپرمیسیف بلیک ہول شاید وہ پہلے موجود تھا اور پھر اس کے گرد یہ کہکشائیں بنیں یعنی کہ یہ جو سپرمیسیف بلیک ہول ہے ایک لحاظ سے وہ گیلکسیز کا ایک سیڈ یہ بنائی بیج جو ہے وہ بنا تو اس میں سے کونسی آئیڈیا جو ہے وہ صحیح ہے یہ ایک سائنس کے لیے یہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایک پرابلم ہے لیکن اب کچھ نئی آبزرویشنز ہیں جس کی وجہ سے خیال ہے کہ یہ جو پرابلم ہے وہ شاید سالو ہو جائے ایک کہکشاں ہے جس کا نام ہے U-H-Z-1 یا میں تو امریکہ میں ہوں تو وہاں پہ اس کو U-H-Z-1 کہتے ہیں اس کہکشاں کی روشنی ہم تقریباً 13.2 یا 13.2 بلین سال پہلے وہ چلی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی روشنی چلی تھی تو ہماری کائنات جو ہے وہ صرف 470 یا 470 ملین سال پرانی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل کائنات کی جو شروع کی کہکشاں ہیں یہ ویسی کہکشاں ہے اب اس کو جو دریافت کیا یہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے اس کی آبزرویشنز کی اور وہ بھی ایک فیسینیٹنگ کہانی ہے اور یہ ایک کلسٹر کے گیلیکسی کلسٹر ہے اس نے اس کی بدد لی کیسے؟ ایک کلسٹر ہے گیلیکسیز کا جس کو پینڈورا کلسٹر بھی کہتے ہیں یا ای بیل ٹو اینڈ ٹونی سیون فورٹی فور یہ جو کلسٹر ہے وہ ہم سے تقریباً ساڑھے تین عرب یا 3.5 بلین سال پہلے کے فاصلے پر ہے لیکن یہ جو کلسٹر ہے اس کا جو میس ہے یا اس کا جو مادہ ہے وہ لائٹ کو بینڈ کرتا ہے جو اس کے پیچھے سے یا اور دور سے آ رہی ہے اس چیز کو کہتے ہیں گریویٹیشنل لینزنگ اور یہ جو بینڈنگ ہوتی ہے لائٹ کی وہ ایک لحاظ سے مگنیفائن گلاس یا ٹیلیسکوپ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا وہ ایک طریقے سے ایک کرتی ہے تو اگر کوئی بہت دور کہکشاں ہو جو بہت دھیمی ہو اگر اس کی روشنی اس کلسٹر کے گزرے تو وہ مگنیفائی ہو جاتی ہے اور یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ جو ایبیل ٹونی سیون فورٹی فور یہ جو پینڈورا کلسٹر ہے اس نے دور کی جو کہکشائیں ہیں ان کی روشنی کو مگنیفائی کیا چار دفعہ یعنی کہ فور ٹائمز اس نے اور مگنیفائی کیا اور اس کے ذریعے اسٹرانومرز نے اس کہکشان یو ایچ زیڈ ون کو دریافت کیا یہ جو گریوٹیشنل لینزنگ ہے یہ ایک بہت ہی امیزنگ فینامنا ہے یہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلٹیوٹی کی سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں پتا چلا اور اس کی پردکشن تھی اور اس کے سلسلے میں آپ یہ کائناتی گپ شپ چیک آؤٹ کریں جو میرے لیے میرے حساب سے میری پسندیدہ یہ گپ شپ ہے اب یاد رکھیں کہ یہ جو دھبا ہے یہ یو ایچ زیڈ ون یہ دھبا سے نظر آ رہا ہے جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کے امیج میں یہ ایک کہتشاں ہے لیکن یہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں وہ بہت ساری اس کی جو روشنی ہے ایک لحاظ سے وہ ایک سریز میں نظر آتی ہے اور یہ میں ایک دفعہ سے کلیریفائر کر دوں کہ بلیک ہولز کے حساب سے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی روشنی نہیں نکلتی یہ بات صحیح ہے لیکن جو مٹیریل ہے وہ بلیک ہول میں گرنے سے پہلے یہ ایک اکریشن ڈسک کی شکل میں وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس میں فرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بلیک ہول میں جانے سے پہلے اور وہ جو فرکشن ہے وہ جو گرمی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری ایکس ریز اور گاما ریز وغیرہ جو ہیں وہ ریڈیئیٹ ہوتی ہیں تو بلیک ہولز کو ریٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ایکس ریز میں ہوتا ہے تو اسٹرانومرز نے یہ ایک چندرہ ایکس ری آبزرویٹری ہے ناسا کی یہ انہوں نے اس یو ایچ زیڈ ون کو ایکس ریز میں ابزرو کیا اور پتا یہ چلا کہ وہ کافی برائٹ ہے یعنی کہ اس کا جو سینٹر میں بلیک ہول ہے وہ کافی بڑا ہے بلکہ اسٹرانومرز نے اسٹیمیٹ یہ لگایا کہ یہ جو یو ایچ زیڈ ون کا سپرمیسیو بلیک ہول ہے وہ دس ملین سے سو ملین گناہ ہمارے سورج کے ماس سے زیادہ ہے یا ٹین ملین ٹو ہنرڈ ملین سولر ماسز اب یہ جو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی تصویر تھی یہ جو دھبا تھا اس سے وہ ستاروں کا اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں اور ستاروں کا اسٹیمیٹ آیا کہ وہ تقریباً اس کہکشاں میں تقریباً چالیس ملین سولر ماسز ہیں تو یہ جو سپرمیسیو بلیک ہول ہے یو ایچ زیڈ ون کا وہ تقریباً تمام ستارے جو ہیں اس کہکشاں کے اس کے برابر ہے مادے میں یا ماس میں یہ بہت حیران کن چیز ہے کیونکہ نورملی اس طرح ہماری اپنی ملکی وی گیلیکسی ہے یا جو اور بہت ساری کہکشاں ہیں اس میں سپرمیسیو بلیک ہولاً ، حالانکہ کہتا ہم کیا تو سپرمیسیو رہے ہیں لیکن ان کا سائز باقی کہکشاں کے مقابلے میں باقی ستاروں کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے ہزار گنا زیادہ ستارے ہوتے ہیں بلکہ ہماری ملکی وی Radف voltar میں تقریباً ملین گنا زیادہ ستارے ہیں یا ستاروں میں ملین گنا زیادہ ماس کے دفعے ہیں اس سپرمیسیو بلیک ہول کے مقابلے میں لیکن U-H-Z-1 میں تقریباً اس کا جو ماس ہے وہ ستاروں کے ماس جتنا بڑا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہے اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے اگر اس کا ماس جو ہے وہ دس ملین سے سو ملین گناہ ہے ہمارے سورج کے مادے سے وہ کس طریقے سے اتنا بڑا ہوا؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اس وقت ہماری جو کائنات ہے وہ صرف چار سو ستر ملین سال پرانی ہے اور اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں کہ وہ بہت سارے ستارے بنا سکے وہ ستارے بلیک ہولز بنیں اور اس بلیک ہول کو وہ گرو کر سکیں اتنے بڑے سائز میں یار یہ اتنا بڑا سارا بلیک ہول اتنی جلدی کیسے بنا؟ یہاں پر یہ جو کہانی ہے وہ ایک فیسینیٹنگ ٹرن دیتی ہے کیونکہ ایک اسٹرونمر ہے فریہ نترہ جان انہوں نے اور ان کے کالیگز نے ایک تھیوریٹکل پردکشن دی تھی 2017 میں کہ یہ جو بڑا سارا بلیک ہول ہے وہ ستاروں کے تروں نہیں بلکہ جو گیس کلاوڈ ہے اس کے ڈریکٹ کولیپس کے ذریعے بن سکتا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کا آؤٹ سائز بلیک ہول اور ایک لحاظ سے یہ جو U-H-Z-1 ہے اس کے بیچ میں جو بلیک ہول ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ خیال یہ ہے کہ یہ اس پردکشن کو وہ کنفرم کرتا ہے اب اسٹرونمرز جو ہیں وہ ان کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو U-H-Z-1 کو وہ کہتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ ہماری کائنات کے شروع میں اس قسم کی اور کہکشائیں بھی ہوں گی کیونکہ اس وقت جو ہے اتنا وقت نہیں گزرا کہ بہت سارے ستارے اور بن پائیں تو بلیک ہول یہ جو سپرمیسیو بلیک ہول ہے اور یہ جو ستارے ہیں ان کا جو ریشیو ہے ان کے ماس کا وہ برابر ہوگا تو اب جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ اس قسم کی بلیک ہول گیلکسیز کو اور وہ تلاش کرے گی اب اس میں ایک تھوڑا سا کیوی آٹ ہے یا ایک آپ کو تھوڑا سا اسٹرانمی میں ہمیشہ تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے ایک جو مسئلہ ہے وہ اس کے ڈسٹنس کا ہے تو یہ ابھی جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ یو ایچ زیڈ ون جو ہے وہ واقعی ترٹین پوائنٹو یا تیرہ اشاریہ دو بلین لائٹ یئرز کے فاصلے پر ہے لیکن اگر وہ ڈسٹنس کنفرم ہو گیا تو پھر ہمیں یہ پتا چل دائے گا کہ کم از کم اس قسم کی گیلکسیز میں یو ایچ زیڈ ون میں سپرمیسیو بلیک ہول پہلے بنا اور وہ ستاروں کی وجہ سے نہیں بنا تھا بلکہ غالباً یہ جو ڈریکٹ کولاپس ہے گیس کلاوٹس کا اس کے تحت بنا جانے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپریشیئٹ کرے کہ یہ جو سائنس کا پروسس ہے اس میں کس طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں؟ اور کس طرح کیسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ لیکن اس تک کس طریقے سے پہنچتے ہیں؟ میرے دیا سے یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے ابھی بھی ہمیں کانفرمیشن تو نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سائنس دان یا اسٹرانومرز جو ہیں ان سوالوں کو اپروچ کرتے ہیں اکثر کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کیا پتا وہ پلینٹ ہے یا نہیں یا آپ کو کیا پتا بگ بینگ ہوئی یا نہیں یا اس قسم کی چیزیں اس قسم کی مثال جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ سائنس کا جو پروسس ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ کس طرح سے پریڈکشنز ہوتی ہیں؟ اور کس طرح سے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ میرے دیار سے یہ ایک سائنس کی خوبصورتی کی اچھی مثال ہے موسیقی موسیقی موسیقی